نمسکار دوستو میں کرسنا کانت آپ لوگ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا بیہار بوٹ ٹولیک جان 2022 آنے والی ہے آپ کے سر پہ ہے سینٹ اپ پر اچھاپ کی چل رہی ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی تیاری ہو چکی ہوگی یدی نہیں ہوئی ہے تب ہمارے ساتھ کرسنا کانت سنگھ کے ساتھ جور جائیں اب ہم آپ کو یہاں سے بھی 400 مارکس دینے کا دعویٰ ٹھوکتے ہیں 400 مارکس ہم آپ کو اینی ہاؤ دیں گے ہمارا ٹانڈو سری شروع ہو گیا ہے آج سے پڑھے ایک آئے گا سب سے پہلے اوبجیکٹیب تو آپ لوگ بہت سارے طریقے سے کر رہے ہو سبھی بکس سے کر رہے ہو پرنتو اوبجیکٹیب سے ریجلٹ نہیں ہوتا ہے 400 مارکس آپ کا سبجیکٹیب سے آتا ہے اس لئے میں آج فیجکس کا لے کر آیا ہوں فیجکس کا لاؤنگ کوئی سن انسر پھر کچھ اوبجیکٹیب بھی آپ کے اگزام کے ٹائم میں میں کرباؤں گا جو آپ کے ڈائریکٹ اگزام میں آئیں گے ڈائریکٹ اگزام میں تو آنند کی سور چچا کے نام پہ چلیے شروع کرتے ہیں فیجکس کا مہا ٹانڈو یوٹیوب کرسنا کان سنگھ کے ساتھ یہاں پہ آپ کے لئے بہت محنت کیا ہوں اور ایک جروری بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا جس دن اگزام ہوگا اس دن اگزام کے جسٹ وارڈ انسر کی سب سے پہلے ہمارے چینل پہ آتی ہے یہ آپ پچھلے ریکارڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جس دن آپ کا اگزام ہوگا اس کے آدھے گھنٹے پہلے میں آپ کو ایک کوئیسن کا سریج لے کر آوں گا جس سبجیکٹ کا اگزام رہے گا اس کا سریج لے کر آوں گا وہی کوئیسن آپ کے اگزام میں آ کر لڑیں گے وہی کوئیسن آپ کے اگزام میں آ کر لڑیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جورے رہیے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیجکس کا لانگ کوئیسن انسر کیا کیا آیا ہے آپ کے دس کوئیسن میں آپ کو یہاں پہ لانگ کوئیسن انسر فیجکس کا بیس دوں گا بیس میں آپ پانچ اینی ہاؤ آپ کا آ جائے گا ابھی بیس دوں گا آنے والے سمیہ میں اس بیس کوئیسن کو دس میں بدل دوں گا وہ دس ایمپورٹنٹ کے ایمپورٹنٹ ہوں گے ابھی اس بیسوں کو تیاری کرو سب سے پہلے کوئیسن نمبر فرس سے سٹارٹ کرتے ہیں جے ہو آنند کی سوٹ چچا کی جے فور کنفیکس میررڈ ڈیفائن میو ٹو مائنس میون بائی آر برابر میو ٹو بائی بی مائنس میو ٹو بائی او یہ والا آپ کو ڈیفائن کر کے جانا یہ ایکسپریشن بار بار آپ کے ایکجام میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ آنے کا چانس ہے تو اس کو آپ تیار کر لیجئے کوئیسن نمبر دو آنند کی سوٹ اور مامو کی نام پہ کوئیسن نمبر دو ٹانسفورمر کے صدانت بناوت کائی ویدھی کا برنن کریں تو کوئیسن نمبر دو بھی آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کوئیسن نمبر تین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کرچوب کے نیاموں کو لکھئے دیکھو بھائی تھوڑا سا ٹائپنگ پروبلم میں دکھت ہو سکتا ہے نیا ٹائپ پر ہوں نیا ٹائپنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے اسی لیے آپ اڈجسٹ کر لینا کرچوب کے نیاموں کو لکھئے تتھا سمجھائیں ان نیاموں کا اپیوک کر ویٹ سٹون بریج کے سنتولن کی عوشتہ پرابت کریں ویٹ سٹون بریج آپ پرہے ہوں گے ان کے سنتولن کی عوشتہ پرابت کریں اب بولو گے سر جی سب کس تو دی دیا اس کا انسر اس کا انسر بھی اپلوڈ ہوگا جلد اپلوڈ ہوگا ابھی آپ کو پاور چاہی بھی ملے وہاں سے اس کا انسر لکھو ماسٹر سے مانگو کوئیسن بینک سے لکھو تو گائیٹ سے لکھو کہیں سے اس کا انسر لکھو جلدی سے write and explain Kirchhoff law use these rules to find a state of equilibrium of the wheat stone bridge next question number 4 question number 4 ہے ہمارا سب سے important برن بچھے پن چھمتہ کیا ہے دو پتلے پریزم دوارا برن بچھے پن رہیت بچلن پرابت کرنے کے لیے آوازشک سرط کو لکھیں برن بچھے پن چھمتہ کیا ہے دو پتلے پریزم دوارا برن بچھے پن رہیت بچلن پرابت کرنے کے لیے آوازشک سرط کو لکھیں what is character deflection capability write the condition required to obtain deflection without color distortion by two thin prisms یہ آپ کا question number 4 ہے ہم آپ کو 400 پلس لے کر آئیں گے series لے کر آئیں گے series by series لے کر آئیں گے سہرہ کا سرہ آپ کو دیں گے یہ ابھی ہم درگ سے start کیے ہیں long question answer پھر short question پھر objective کے پاس جائیں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے objective آپ اپنے سے بھی کر لوگے پرنتو subjective نہیں ہوتا ہے subjective میں کیا پڑھنا ہے کیا چھوڑنا ہے اور result آپ کا subjective دیتا ہے بیتو دھارہ کے پرواہ کے قارن چالک میں چالک میں اتپن اسما کے لئے بینجک پرابت کریں question number 5 ہے اس کا انگریجی بھرزن دیکھ جاتے ہیں obtain an expression for heat generated in the conductor due to the flow of electric current question number 6 question number 6 ہمارا ہے سندھاریت کی دھاریتہ کو پلیبھاست کیجئے سندھاریت کی دھاریتہ کو پلیبھاست کیجئے سماندانتر سندھاریت کی پلیٹو کے بھی سنگرہیت ارزا کے لئے بینجک بیوتپن کریں بینجک پرابت کریں question number 6 کا انگریجی میں دیکھ لیتے ہیں define capacitance of capacitor derive expression for stored energy between plates of parallel capacitor half epsilon node E is equal to electric shield next ہمارا question number 7 question number 7 ہمارا ہے deduce coulomb's law from Gauss law deduce coulomb's کے نیم کو coulomb's کے نیم کو Gauss کے نیم سے بیوتپن کیجئے مطلب بتائیے coulomb's کے نیم کو Gauss کے نیم سے بتائیے یہ آپ کا question number 7 یہ most important question نا ہے اس کے ساتھ جس دن اگزام ہوگا اج دن انسر کی سب سے پہلے ہم آپ کو بھی لائیں گے اس کے ساتھ جس دن اگزام ہوگا اس کے آدھے گھنٹے پہلے ہم آپ کو کوششنز کا ایک سری لائیں گے جو آپ کے اگزام میں ڈائریکٹ آئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم جائے نند کی سوڑ چچا کی جائے